آج ہم آپ کو وہ ٹریک بتائیں گے جس کی وجہ سے لوگ خاموشی سے پیسہ کماتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اپنے ہی بزنس میں بے شک وہ کوئی بھی کام کرتا ہو اس میں وہ بہت آسانی سے گروہ کرتا ہے وہ بہت یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتے اور وہ پیسہ کماتا ہے ان کے اوپر رشت بھی نہیں ہوتا اور جو لوگ لا کر بیچتے ہیں بنا کر بیچتے ہیں کچھ آئٹم تو وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں لوگ آ جاتے ہیں یا جو کچھ لا کر بیچتے ہیں اور اس میں زیادہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ سو میں سے ایک دو بندے ہوں گے جن کا کام چل جاتا ہے سیل اس کا بڑھ جاتا ہے یا کمریٹ پہ بیچتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتا ہے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو کائمیاب ہوتے ہیں لیکن میں آج آپ کو وہ ایسا راز کی بات بتاؤں گا جو خاموشی سے لوگ اس میں پیسے کماتے ہیں اور بعد میں لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں جو بھی روزگار کرتے ہیں اس میں سے آپ پھر اپنا راستہ خود نکال سکتے ہیں ٹکنیکس کی ذرے جو ٹکنالوجی جو بنتی ہے وہ ذہن سے بنتا ہے ٹکنیکس سوچ سے بنتا ہے اور ٹکنالوجی جب بن جاتا ہے تو اس سے پھر آدمی کو ترقی ملتی ہے اور ترقی سے ہی آدمی کے پاس وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو انسان کو ضرورت ہو تو اس لیے جو ٹکنیکس ہے وہ یہ ہے کہ پرس کرے ہم گارمنٹس کا کام کرتے ہیں گارمنٹس والے میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جو ہالسل کر کے یعنی پیکٹریوں سے خرید کر ہالسل میں بیچتے ہیں یا پرچون والے ہالسل سے ہر چیز خرید کر لاکر بیچتے ہیں اور اس سے ہٹ کر ایک اور بندہ ہے جو ایسا کام کرتا ہے بے شک وہ پرچون میں بھی ہوں گے اور ہالسل میں بھی ہوں گے کہ وہ اپنا روزگار میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز دو چیز یا تین چیز وہ اپنا خود بنانا شروع کر دیتا ہے بے شک وہ آدمی سا چیز کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اس کا سیل ایورج زیادہ ہے تو وہ بندہ پیسہ خرچ کر کے بے شک اس میں مشین کی ضرورت ہے آپ کو بندوں کی ضرورت ہے آپ کو آئیٹمز جو جس چیز سے بنتا ہے اس چیز کی ضرورت ہے وہ سب کچھ لاکر خود بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ پھر پیسہ کماتے ہیں جس طرح میں مثال دوسرا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مارکیٹ میں دو قسم کے انڈے بیچنے والے ہیں ایک وہ ہے جو مارکیٹ سے ہولسل مارکیٹ سے انڈے لاکر سپلائی کرتا ہے ایک گاڑی روز خالی کرتا ہے اس کو اٹھانی یا چارہ نہ یا ایک روپیہ زیادہ زیادہ بچتا ہے اور اسی میں اس کا جو سب اخراجات ہیں وہ برداشت کر لیتا ہے کچھ اس کو جو دھیڑی ہے یا دو بندے تین بندے ان کو بچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈا اپنا بعد میں پارم بنا کر خود اپنا پارم کا انڈا بیچ دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے مقابلے میں دس روپے کماتا ہے وہ ایک روپے کماتا ہے جو دوسروں کا انڈا بیچا اور جو اپنا پارم کول کے انڈا بیچتا ہے وہ دس روپے کماتا ہے ظاہر ہے پندر روپے کا انڈا ہے تو پانچ روپے تو اپنا خرچہ بھی آتا ہوگا مرغی کاتا پیتا ہے میں تیسرا آپ کو مثال پیش کروں گا کہ سبزی والا ہے سبزی والا منڈی سے ہر قسم کی سبزی لاکر روز ہر صبح دکان بلا کر رکھ کر بیچ دیتے ہیں اس میں اپنا مارجن ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپنا تخم ڈال کر اگا کر اپنا کھیت سے سبزی لاکر بیچتا ہے تو وہ منڈی کی مقابلے میں اس کو آمدن زیادہ ہوگا اگر سارے کی سارے چیزیں وہ نہیں کر سکتا تو جو اس کا جو آدھا وریٹی ہے وہ آئیٹمز ہیں جو سبزی ہے وہ کر سکتے ہیں یا زیادہ سے ایک دو قسم اگر وہ بھی نہ ہو تو اگر کوئی شہر میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر چھوٹا ہے یا بند ہے یا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے بالکل ہے آپ کے پاس جگہ وہ اس لیے کہ آپ بیشک مرچوں کا جو تخم بوٹی ہے وہ آپ اپنے چت پر لگا سکتے ہیں گھر کے سیڈوں پر لگا سکتے ہیں دنیا ہے پدینہ ہے ایسی چیزوں کو بھی آپ اپنا خود اگا سکتا ہے یہ میں مثالیں پیش کر رہا ہوں باقی آپ جونسا روزگار کر رہے ہیں اس میں سے آپ خود اپنا تکنیکس کے ذریعے یہ کوشش کریں کہ میں اس میں کیا چیز جو ہے نہ بنا سکتا ہوں جنرل سٹور کی طرح پرس کریں جنرل سٹور والے ایسی بھی ہیں کہ کچھ لوگ سب کچھ ہول سیل سے خرید کر لاتے ہیں ہول سیل والے دوسروں سے ایجنسیوں سے اور پیکٹوں سے خرید کر لاتے ہیں لیکن لاتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پھر جنرل سٹور والوں میں ایسی بھی لوگ ہیں کہ وہ جو یہ مرچ دنیا اور زیرا وغیرہ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کا پیکٹ اپنا بنواتے ہیں مزدور لگاتے ہیں کاریگر لگاتے ہیں پرو پیکٹ چھوٹے چھوٹے دس روپے والے پچاس روپے والے پیکٹ بنا کر اس کا وہ کاغذ کی اوپر چپکا کر یعنی ایک درجن دو درجن کے پیکٹ بنا کر وہ بیچتے ہیں یا ڈرائی پروٹس اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر وہ بیچتے ہیں مومپلی کا یا دوسرا جو ڈرائی پروٹس ہے اس کے پیکٹس بنا کر بیچتے ہیں جس طرح کول ڈرنگز والے ہیں وہ کچھ ایسی بھی ہوں گے کہ ہر چیز وہ باہر سے ہولسل سے لاکر پریزرز رکھ کر بیچتے ہیں لیکن ہم نے ایسی بھی دیکھے ہیں جو کیر ہے وہ اپنا بناتا ہے آئس کریم ہے وہ اپنا بنواتا ہے یا ایسا کوئی دوسرے قسم کا ایسا چیز ہے جو پیکٹس بھی مل جاتے ہیں اور آدمی خود بھی اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا کہ مثال والے جو مثال لے کر جو نرسری نرسری ہے وہ ان میں بھی ایسے ہے کہ زیادہ تر تقریباً لوگ کچھ نکچ اپنا تو وہ بناتے ہیں مطلب اگاتے ہیں تخم سے لیکن ہم نے ایسے نرسری کو بھی دیکھا کہ ان کا سب کچھ کوئی باہر سے نہیں خریدتا بلکہ اپنا نرسری میں انہوں نے اپنا تخم ڈال کر جو بھی اگاتا ہے جو بھی نکلاتا ہے وہ جمع کر کے اسی کا پلاسٹک میں ایک ایک پودہ لگا کر وہ بیج دیتے ہیں خدا حافظ